اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو فرینڈز آج میں پیرنگ پہ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ ویڈیو فرینڈز نیو فینسر کے لیے جو بڑھ کا نیا نیا شوف کرتے ہیں تو ان کو پیرنگ کرنی پتہ چلتا ہے تو اس ویڈیو میں نہ ہی میں ڈی این اے کے ساتھ پیرنگ کے بارے میں بتاؤں گا اور نہ ہی جوڑ یا ڈی سے جو آپ انگلی سے چیک کرتے ہیں اس میں اس طریقے سے بتاؤں گا سمپل اور آسان طریقے میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلے یہی اسی لیے بتا رہا ہوں ہر بندے کا ذہن اپنا اپنا ہوتا ہے تو اب اس حساب سے تو میں نیو فینسر کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ جو نیا بندہ جو اس لیو بارڈ آبی میں آتا ہے تو اس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس سے پیرنگ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ کو بتا ہے دو منتی رہ گئے ہیں ابھی بریڈنگ سیزن میں آگے تو پیرنگ تو ہر بندے نے کرنی کرنی ہوتی ہے تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ نیو فینسر جو بھی ہے اس کو پتہ چل جائے کہ پیرنگ کیسے کرتے ہیں اور کس اتحاف ہے اور آسانی سے وہ پیرنگ کر لے تاکہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنیں کیونکہ نیو بندے کو یہی ہے کہ جوڑ نیو کیا پرانے سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے جو جوڑ یا ڈی سے جو انگلی سے چیک کرتے ہیں وہ بھی صوفی سے ایتھینٹک تریقہ نہیں ہے وہ بھی نائنٹی بھر پرسنٹی ہو سکتی ہے اس سے سب سے بیسٹ تریقہ تو یہی ہے فرینس کے ڈی این اے کرا لے بندہ تو وہ ساروں ساروں سے اچھا تریقہ ہے وہ ڈی این اے سے جو ہے کنفرم پتہ چال جاتا ہے میل فی میل کا اور کوئی مسئلہ پرشان نہیں بنتی ہے تو لیکن ابھی جو جیسا کہ حساب چال رہا ہے اب اگر نیو فینسیر جو بھی ہے وہ مثال دے رہا ہوں میں اگر آتا ہے کام سیکھنے کے لیے آ رہا ہے کہ پہلی دفعہ سٹار کرتے ہیں آگے تو وہ گرین فیشر یا کامل لیٹینہ ہی لگا لیتا ہے تو اس کے فرینڈز یہی حساب ہے ابھی جیسے کہ گرین فیشر جتنے کا مل رہا ہے ایک پیس ہی اگر آپ مثال لے لیں دیٹ سستے انہیں کی وجہ سے اتنے میں ایک پیس کا دی این اے ہوتا ہے تو بندہ یہی سوچتا ہے کہ اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو دی این اے کے بغیر ہی پیرنگ کر سکتے ہیں تو فرینڈز وہ یہی طریقہ ہے سب سے آسان طریقہ ہے کہ مثال ہے جیسے آپ کو یہ میری کالونی میں گرین فیشر نظر آ رہے ہیں زیادہ ایک اس میں کامل لیٹینہ اور ایک بلو ماسک ہے وہ بھی میرے یہ تو آپ کو پتہ یہ پیرنگ ہوئی ہوئی ہے میرے تو یہ کنفرم دس پیر ہیں تو لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے آج کالونی میں جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوں ویسے تو کیجیز کی برڈز میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ کالونی میں جیسے یہ گرین فیشر ہی آپ یوم کر لیں کہ یہ سارے گرین فیشر ہی ہیں تو گرین فیشر اگر وہ لے آتا ہے پانچ پیر یا چار پیر جو نیو سینٹ کیور ہوتا ہے تو یا کامل لیٹینہ یا بلیک آئیر البائنو ہی لے آتا ہے اسی طرح لیکن وہ سارے وہ ایک ہی جیسے اسی طرح ریڈ ڈائی البائنو ہی اگر وہ سارے لے آتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے ایک جگہ آکے کیج میں تو سب سے آسان طریقہ جیسے یہ کالونی میں میں نے چھوڑے ہوئی ہیں ان کو جب بھی ابھی آپ کے پاس سیزن میں تو سیزن آنے میں تو ٹائم ہے تو سیزن کے قریب قریب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ ایک جو ہے باکس پہلے سب کو لگانا ہے بشاکہ آپ نے پانچ پیر یہ چھوڑے ہوئے کالونی میں یہ دس پیر چھوڑے ہوئے تو ایک باکس آپ نے لگا دینا ہے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ شام کے ٹائم آپ وہ باکس لگائیں دو چار گھنٹے جا مندیرہ پڑھنے سے دو چار گھنٹے پہلے آپ لگائیں تو کیونکہ اس ٹائم میں اس کے بعد آپ نے کہ جی دیا پہ ایسے کالونی ویارا کی جو ہے لائٹ ویارا شام کو بند کر دینی ہوتی ہے تو تین چار گھنٹے میں وہ جو ہے جو بھی پیر جو ماپس میں باؤنڈ ہوا ہوگا وہ اس باکس پہ قبضہ کر لے گا اور وہ باکس میں جو ہے آنا جانا بھی شروع کر دے گا تو اور دوسرا یہ کہ سپرینڈز آپ نے دیکھنا ضرور ہے وہاں دور سے کھڑے ہو کے ان کو دیکھنا لازمی ہے کہ یہ نہ کہ ایک باکس ہونے کے وجہ سے آپ اس میں یہ فائٹنگ ہی کرنا سٹارٹ کر دیں تو ایسا مسئلہ ہو تو ایک دو باکس آپ اور بھی لگا سکتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ باکس لگا دیں باکس لگائیں گے تو پھر جب آپ شام کو لائٹ بند کریں گے تو برز کا جو پیر ہوگا لگا ہوا وہ جو ہے باکس میں گھسا ہوگا وہ آپ نے اسی طرح اس کو باکس مید ہی باہر نکال لینے پھر آپ چاہیں تو اس کو کیج میں کر لیں یا کسی جگہ بھی کر لیں یا آپ نے اگر کوئی رنگ ہویا رہا ہے ڈالنا ہے تو وہ بھی آپ کو اس کو نشانی پتہ چلے گی یہ آپ اس میں پیر لگے ہوئے تو اسی طرح کرتے کرتے ہیں آپ نے د دو چار دن میں جو ہے جو جتنے بھی آپ کے پاس پیر ہو اسی طرح ہے وہ آپ نے پیرنگ کر لینی اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو نائنٹی نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے آپ پیرنگ لگے بہت زیادہ جو ریئر کیس ہوتا ہے اس میں جو ہے یہ ہوتا ہے کہ دو فیمیل کا پیر بان جائے لیکن یہ میرے پاس نہیں بنے میں نے پندرہ پندرہ پیر کی کالونی بنائی ہے بغیر اڈی جوڑ کے چیک کیے دی اینے آپ کو تو پتہ ہے آپ میری پرانی جو ویڈیویں وہ دیکھتے رہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میری پندرہ پیر کی کالونی تھی تو یہ بھی میں نے اسی طرح چھوڑے تھے اور اللہ سے شکر ہے کہ سارے میں اسی طرح پیر ہی بن گئے تھے میرے پاس پندرہ پر پورے پیر بن گئے تھے میں نے سولہ سترہ باکس لگائے ہوئے تھے تو فرنز آج کے لیے یہ چھوٹی تھی ویڈیو تھی میں نے سوچا کہ نیو فینسر کے لیے چھوٹی تھی ویڈیو بنا دوں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی ہے اگر ویڈیو پسندہ ہی ہوگی ہے تو ملتے ہیں پھر کسی نیو نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ